جس پنجابی دے سوجوان درشکان دا جنتا دی آواز اس پروگرام بچ آپ سب دا ایک وار پر نگا سوا گئے ہیں اس ہی پچھلے کئی اپیسوڈز دے وچ پنجاب پنجابیت سکھا دے پندھک تارمک اور مدیا دے اتے مسئلہ دے اتے بڑی دنگی وچار کر چکے ہیں جس وچ آپ دا پرماسہیوگ ملیا ہے جڑے آپ دے خطا ای میلز رہی اور ملیاں ہویاں ٹیلی فون کالا رہی پتہ لگ دا ہے کہ وطن تو اتنی دور بیٹھ کے بھی آپ کتنے چنتت ہو چنتہ تر ہونا دھور گل ہے پر چنتن ازدہ کرنا اچھی گل ہے آج اس نوے اپیسوڈ وچ جس وشے نو اسی چھوڑا ہے اوہ کیول وقتی مسئلہ نہیں ہے ساڑھی آن والی جنریشن ساڑھے آن والی پوکھنو اوہ پرباوت کرے گا کیونکہ جس طرح دے اسی اپنے نمائدے چھوڑا گے اوہ ساڑھے دے کونہ نے اثر پانا ہے پنجاب سنے دیش دے وچ چھوڑا ہو رہی ہیں ہن پر بطور پانتھ دے اور پانتھرک تیردے اسی وچار کرنی ہے کہ کی ساڑھا کوئی مدہ ہے کی ساڑھا کوئی مسئلہ ہے کی ساڑھی کوئی ہوند ہے کی جڑھے ساڑھے مسئلے سن انہ دی کو گل کیتی جا رہی ہے کی دیش دے پوکھوچ انہ دی کوئی گل ہوئے گی کوئی سماسی جدوں سکھ تیسری تیردے تور دے اتے ہر مسئلے دے وچ شامل ہوندے سی اینہ دے نال وچار وٹاندرہ کیتا جاندہ سی ناکیول وچار وٹاندرہ ہی کیتا جاندہ سی اے سچائی ہے کہ برطانیہ انگلینڈ دے وچ بیٹھی ہوئی ملکہ دی سرکار بھی سیکٹری بھی او بھی ویخدے سن کہ تیجہ سنگھ سمدری حال دے وچ عمر سر صاحب دے وچ اے پانتھ اور پانتھ کاغو کی فیصلہ لیندے ہاں اینہ دی جو اس ویلے ویلیو سی جو قیمت سی اور ایک ایساوی سماسی جدو پانتھ اور پانتھک آگو ناکیول سکھانو ناکیول پنجابنو ناکیول پنجابیانو بلکہ سارے دیشنو اگوائی دندے سا جدو گردوارہ صدھار لہر چل رہی سی مہان قربانیاں دے بعد جدو او جنگ جتی گئی تا اس ویلے مہتمہ گاندی نیوی شرومنی گردوارہ پربند کمیٹی دے پردان بابا کھڑک سنگی نو ٹیلی گرام دے کے کہہ سی دی ازادی دی پہلی وڈی جنگ جتن دے ہوتے مبارک واد ہوئے ہر الیکشن ویچ ہر چون ویچ ہر سمیں پانتھ اور پانتھک مددی دی گل پانتھک سنستھا ماں والوں جتھے بندیاں والوں کی تی جاندی سی پر اے چون شاید ایک عجیب ہے کہ اس ویچ کسے پاسے بھی پانتھ یا کسے بھی پانتھک مددی کوئی گل نہیں ہے سو کی ساڑھا پوک کس طریقے دن آل ہے اسی کی کرنا ہے اینا سارے سوالان دے اتے سانو آپ دے سوجوان سجیشنز دا سجامہ دا اور اگوائی دی لوڑ ہے تاکہ اسی اپنے پوک نو سام سکیے اے پروگرام شروع کرن تو پہلے ایک اور بہت ضروری اہم مسئلہ ہے مسئلہ تا نہیں کہا جائے گا جدو اسی پچھلا پروگرام دے رہے ہیں ایک گل سپشٹ کر دیئے کہ ساڑھا یا جسپ جابیدہ کسے بھی تیر نال کسے بھی اکتی نال کسے سستہ نال ساڑھا فرض ہے کہ جو صحیح چیز ہے جو صحیح تاتھن اونا دیتے ادارت اسی پروگرام دےئے پچھلے پروگرام دے بچ اسی ایک انفرمیشن اسی سانجی کیتی سی اپنے درشکان آل اور اس وچ دسیہ سی کہ سوامی شردان اند جی نو دلی دے وچ گولی ماری گئی سی ویر شاید گریش چندر خوصلہ مشیگن تو سانجی تے اونا نے اس تے اتراز کر دیا دا سیاسی کہ نہیں او گولی نہیں ماری گی سوال یہ ہے کہ جو ساڑھے کول تاتھ موجود ہن جو اسی جو انفرمیشن دا سروت ہے میرے کول ہن سامنے پہا ہے اسیوں تصویر نمبر ایک بہت ضروری ہے اے سوامی شردان اند دی ہے جنہ نے شدی مومنٹ شروع کے قرائی سی شدی مومنٹ او سی کہ واپس مڑ ویدک ترم دے وچ لے اندہ جائے اور خاص کر کے مسلمانانوں جیڑے کے مسلمان بن گئے ہیں انہوں واپس دوبارہ ریکنورٹ کیتا جائے انہوں پھر ویدک ترم بچ لے اندہ جائے اے شدی دی رسم اتھے تک نہیں رکی سی بلکہ لاہور دے وچ چار سکھ ودیارتیاں دے کیس قتل کر کے اونانوں بھی واپس ویدک ترم بچ لے اندہ گیا سی جس دے بہت بڑا باویلا مچیا سی دوسری تصویر جڑی آپ ویک رہے ہو اے سو چھبی اور نال لکھیا ہے شردہ سے شردہ نند نے سینے پہ کھائی گولیاں سو ساڑی کوئی اداوت نہیں پر جڑی انفرمیشن ہے او تو اڈینال سانجی کرنی پھر بھی کیونکہ جڑے اسی کافی ریسرچ کر کے جڑے بھی اسی آپ تک انفرمیشن پچان دے ہاں جے کدھرے بھی کوئی آپنوں لگے کہ اس وچ کوئی گلتی ہے یا تتھان دے اگینسٹ ہے یا ورد ہے سانو ساڑی آپنوں بینٹی ہے کہ سانو ای میل رہیں فون رہیں یا خط رہیں آپ ضرور سانو اگوائی دےو ساڑا نشانہ سہی تک آپ تک پچانا ہے سو ہن دے جڑے مسلحن جنا دے اتیاسی آپنا الوچارہ جسان جی کرنی ہے او ہے چونہ ای جڑیاں چونہ ہن ایک سسٹم جیڑا ویسٹ دے سانو دتا سی کہ بہ گنتی دا راج ہوئے گا جیڑا اسی اپنایا ہے اس تو پہلے اور کئی سسٹم ہو چکے ہن ڈیموکریسی دے علاوہ ڈیموگاگی ڈکٹیٹرشپ یا منارکی کئی سسٹم ہندے ہن پر ہندوستان نے اس سارے دے سارے سسٹم بیکھن تو بعد جے کرے تھے منارکی سی کامیے کیا جاندہ سی دلی شروع جگدی شروع جیڑا دلی دا راجہ ہے اور رب ہے دلی پتی پرماتما ہے اس نو رب کر کے پوجیا جاندہ سی اور کئی سسٹمز دے بعد ای جیڑا ویسٹ دا سسٹم ہے اس نو اسی لاغو کیتا یا اپنایا گیا یا اس طرح کہہ لے جائے کہ ساڑے تے لاغو ہو گیا تے اس سسٹم دے بارے دیش دی ونڈ دے بعد ایک بہت پترکار سن رنجیت دگارہ کر دے سن اس و لے درلاب سنگھ انہ نے اس ڈیموکریسی دے بارے تنزیہ لحظے وچ کیا سی کہ دس پکھے سی کدھرے ترے جاندے وچوں نوہ نے پہنکے کانا کھا دا ایک پلا لوگ سی رب دے خوف والا انہیں نہیں ہو پہنکے کانا کھا دا پند آکے پلے نے گل کیتی کہ نوہ نے پہنکے کانا کھا دا تے نوہ نے ایک آواز ہو کے لا دیتا وچارے دا نا کھا دا ہون ایک ڈیموکریسی ہے جس وچ ایک دی گل مننی جائے گی کہ نو دی مننی جائے گی ایک اور ہاسو ہینی جی اینکڈوٹ دسی جاندی ہے صحیح ہے کہ غلط نہیں کہہ سکتے پر دسی آ جاندہ ہے سردار بہادر مہتاب سنگھ شرومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی دے پردان سنگ تا اس وے لے اونا دے اتے کسے نے الزام لا دیتا کہ اے کوڑیاں دی خرید وچ پجا ہزار پے کھا گئے ہن سردار صاحب نے کہا اے خاتے پے ہن اے حساب کتاب ہے کل کوڑے خریدن ہوئے ہن کیول پندرہ ہزار پے دے تے الزام لگ رہا ہے کہ میں پجا ہزار پیا کھا لیا تب وچو ایک جیتے دار بولے کہن دے رولا کانو پاندیو چلو ووٹاں پو آ لندے سو ہن فیصلہ ووٹاں دے نال ہونا ہے صحیح یا گلت کی ہے اے ووٹاں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون صحیح ہے تے کون گلت ہے سو اس سسٹم دے وچ ساڑھی ذمہ واری ہور وات جاندی ہے پر اس حالت وچ جدو آج اسی ویخ رہے ہاں کہ جیڑیاں پارٹیاں چونہ وچ ہن مڑلے تور دے اتے دو ہی پارٹیاں ہن دو تیرا ہن ایک کانگرس ہے اور دوسری بی جے پی ہے دونا دا کردار دونا دا سکھاں پرتی ورطارا او گجہ نہیں ہے کانگرس نے سیکلورزم دا لبادا ضرور پایا ہے پر جے سکھا دے پرتی اے نا دے ورطارے نو دیکھئے تا شروع تو لے کے ہن تک جے کرموطی لال نیرو ریپورٹ آندی ہے جے راجہ گاندی فاربولا آندہ ہے جے ہور کوئی بھی چیز آندی ہے جے پاوے پنجابی سوبے دی گل ہوئے دیش دی وند ہوئے دیش دے بٹوارے ویلے اتھوں ریفیوجیاں دی یا عدلہ بدلی ہوئے پاپولیشن دی کسے بھی مسئلے دے اتھے پنجاب اور خاص کر کے سکھانیاں پاونامہ دے نال کوئی بہتا وابستہ نہیں رہے اے شکوے اور گلیاں دی داستان انیس سو چراسی دے اتھے آکے ختم ہوئی جس دے حلے بھی آس لائی بیٹھے ہیں کہ شاید ادھچ انصاف ملے گا دوسرے پاس ہے بی جے پی ہے جیڑی کے صدی پدرے طور دے اتھے راشتری سویم سیوک سنگ دی ایک انگ کہہ لیا جائے اور جینا نے کھلے طور دے اتھے انعادہ نشانہ ہے کہ سکھ اس روپ اچ پروان نہیں دوہاں پارٹیاں نے اپنے منفیسٹو جاری کر دیتے پنت دی نمائدہ جماعت اون اداوی منفیسٹو ہے پہلیاں دونوں پارٹیاں نے تے سکھانے کسے بھی مسئلے تے یا کسے بھی ایشو دے اتھے کو گل کرنی اے تا آس ہی نہیں کیتی جا سکتی پر دوسرے پاسے حیرانی ہے کہ جیڑا ساڑھی پارٹی والوں بھی پنتک پارٹی والوں بھی جیڑا منفیسٹو جاری کیتا گیا ہے اس وچھ بھی کسے پنتک پھدے دی کوئی گل نہیں سو کی جوہے کیا جاندہ ہے آسی انکنڈیشنل سپورٹ دا مانگے سو اے سارے وچار کرنے ہن ہن جیڑی اگلی تصویر آپ بیکھ رہے ہو اے پارٹی جنتہ پارٹی دا اے منفیسٹو دا جو انہاں نے جاری کیتا ہے اس وچھ انہاں نے سپشت اور دے ہوتے پارٹیتہ ہندتوہ رام مندر رام سیتو گو رکشا سنسکرت آتے تامل دی گل کیتی ہیں پر اتنے سالہ دے نال ریڈ دے باوجود پامے چراسی دی گل ہوئے یا ہور پنجاب دے مسلحون یا سکھان دے جڑے مسلحون کسے بارے کوئی نیڑے اور دوروں بھی اس وچھ کوئی گل نہیں ہے کی جینا پارٹیاں دے نال ساڑا تال میل ہے اونہ نو ساڑی کوئی وقت ہی نہیں یا انسینسٹیوٹی دی کوئی حد ہے سو اس تو اگلی تصویر جڑی آپ بیکھ رہے ہو اے شرومنی اکالی دل دے منفیسٹو دی ہے اس وچھ جیڑیاں پرانیاں منگا پامے و انندپور صاحب دے بتے دی کوئی بھی مد ہوئے پامے و بتالی منگا دی گل ہوئے یا ہور اس تو علاوہ جتنے بھی ایشیوز ہن او شاید سارے دے سارے ندارت ہن اگلی تصویر اے تن پارٹیاں دے وچھ شاید سانو ہون چون کرن لی دسیا جا رہا ہے اگلی تصویر دے وچھ جو ہے ایک کانگرس نے منفیسٹو دی ہے جس بارے آپ نے دسیا ہے کہ کانگرس نے اس سیکلورزم دے لبادے ہیٹ کوئی بھی کسے قسم دے پنجاب دے شودی وکری گل نہیں کیتی گی اگلی تصویر جڑی آپ دیکھو گے اے اکالی دل شرومنی اکالی دل دی قائمی شرومنی اکالی دل دا اتحاس جو ہے او سری اکال تک صاحب تے اس لی قائمی ہوئی سی میری پیری دے سے دانت مطابق سری اکال تک صاحب تو اس پارٹی دی نو قائم کیتا گیا سی اس پارٹی دی کوئی جواب دے ہی ہے اے گروہ نو جواب دے ہن کہ جڑے اتھے پرن پتر پرے گئے جڑے ٹائی ٹائی لکھ مرجیونیاں نو جڑے اتھے سو چکائی گئی یا اس تو پہلے بھی اور اس لی قائمی جڑی ہے او کوئی وقت دے حالات نہ نہیں ہو گئی جدو اک پاسے فرنگی راج اپنا پورا ظلم کر رہے ہا سی اس وے لے جن نے مورچے سنگ اون اچ گروہ کے باغ دا مورچہ ہے گنگ سر ہے جیتو جی ہے ننکانہ صاحب ہے یا ہور جتنیاں قربانیاں دے کے او تصویریں آپ بیکھو گے جس طرح اگلی تصویر سریع کال تک صاحب دا رتبہ سی کہ اتھے قومی آگو جو میں اس تصویر دے وچ دیش دے پردان منتری پندجوالا نیرو اتھے پیش ہو رہے ہیں اتھے سنمکھ ہن سنگدے اور اکال تک صاحب نے نہ کیول دیش دیاں ہر مسئلے دے اتھے اس وے لے اگوائی دیتی بلکہ دوجیاں پارٹیاں اس تو اگوائی لیندیاں سن اکالی دل دی قائمی دے لی جڑیاں قربانیاں ہوئیاں جڑا اس دا سروت ہے او تو آٹے سامنے اگلی تصویر وچ اسی دیکھاں گے یہ جو اگلی تصویر ہے ایک گروہ کے باغ دی او تصویر ہے جس وچ بیٹی جو اس وے لے کمیشنر سی اس نے جس ٹانگ دے نال سکھاں دے اتھے تشدد کیتا اور اس وے لے برطانیہ تو بھی پادری اور سارے دیش دے لیڈر اس وے لے اتھے پہنچے اس مورچے وچ پندجوار لار نیرو نومی نابا دی جیل وچ جانا پیا اونا نے بھی سکھاں دی پوری حمایت کیتی پر سکھاں دی قربانی اس وے لے دی جو اونا دا جذبہ سی او وکھڑ والا سی اگلی تصویر آپ دیکھو گے ای جیتو دے مورچے دی ہیں اگلی نیکس تصویر وچ اے گروہ کے باغ دی اے صحیح اصلی تصویر ہے کسے مصور دی یا آرٹس دی بنائی ہوئی نہیں ہے بیٹی جو کمیشنر سی او خود دانگان دے نال اور کوڑیاں دے تھلے ہونا سکھانو لتاردہ سی اور دیکھن والے حیران سن کہ سکھ دے گاترے کرپان ہے اور اتنی بری طرح زخمی حالت وچھ ہے پرستے موہوں کیول اور کیول واہگ رودہ سمرن نکل رہیہ سی بیٹی نے اتنی بری طرح ایک سکھنو کٹیا اے او سنگھ ہن اے صحیح اکالی ہن جنہانے تیڑ کچھہرے ہن جو میں اگلی تصویر وچھ آپ بیکھو گے اے بھی کیمرے دیو تصویر ہے جڑی شرومنی اکالی دل دی بنیاد کہہ لی جائے اے او پینڈو سنگھ ہن جنہ دے سردے اتے شرومنی اکالی دل قائم ہویا شاید انہ بارے ہی انہ ورگیاں بارے ہی صاحب سریگرو گوبن سنگھ جی مہاراج نے کہا انہی کی کرپا کے سجے ہم ہیں نہیں موسو غریب کرور پرے اتحاس گواہ ہے اس وے لے بیٹی خود کھڑا ہو کے او نہ دے اتے ظلم کردہ سی اے اکالی مورچیاں دا اتحاس ہے اے اکالی دل دی بنیاد ہے اور اس نے ایک سنگھ نو اتنی بری طرح کٹیا سارا دن کٹتا ریا اور اس نے بعد اس نو اپنے او کیمپ پر چلے گیا اور اپنے ساتھیاں نو کہا کہ اس نور واج کرو ایک ہی کہندہ ہے کی کردہ ہے ساری رات او سنگھ بڑی بری حالت وچ رہا سویر وے لے اس نے پاٹھ کیتا اور جڑی ارداس کیتی ارداس تا جدو مطلب اس تا ترجمہ کر کے جدو ٹرانسلیشن کر کے جس وے لے بیٹی نو دسیا گیا تا اس وے لے او ہمت چھڑ گیا کہن لگا یہ میرے کابوچ نہیں ہیں اس سنگھ نے ارداس کیتی اے صدگر سچے پادشاہ اے چار پہ رات تیرے پانے اندر سکھ شانتی دی بدیت ہوئی ہے دن چڑیا ہے اے سکھ شانتی دا بدیت ہوئے اے جذبہ سی اے سپیرٹ سی اے چڑھ دی کلاسی جس نے اکالی دلدی قائمی کیتی جس نو کہا گیا رکھا آپ اکال اکالیاں دا اگلی تصویر جڑی آپ دیکھو گے اے بہت اہم ہے پانتھ دی اے چڑھ دی کلادہ اے جو مجسمہ ہے پانتھ دی چڑھ دی کلادہ اے پرتک ثبوت ہے کہ جس وے لے انگریز سرکار ہر مندر صاحب دیاں کنجیاں چابیاں کمیشنر ڈپٹی کمیشنر لے گیا سی پر شرومنی اکالی دلدی اس بے باک کربانی نے اونا دیاں تھا کربانیاں نے اس فرنگی سرکار نو گوڑے ٹیک کر لیں مجبور کر دیتا ڈپٹی کمیشنر نے بابا کھڑک سنگ نو کہا کہ تُس ہی آ کے ہر مندر صاحب دیا چابیاں لے جاؤ بابا جی نے کہا جتھو لے کے گئے سی اتھے واپس داؤ جس وے لے انگریز کمیشنر خود دو چابیاں لے کے سری دربار صاحب حاضر ہویا تھاٹھا ماردہ سنگدہ سنگد سی تا اس وے لے او کہن لگا ہن تُس ہی لے لو بابا جی کہن لگے حالے نہیں انہ نے کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے سنگد نو پچھیا کہ کی خالصہ جی اجازت دندہ ہے کہ میں چابیاں واپس لے لما سنگد دی پروانگی دے بعد اس وے لے انہ نے اچابیاں لنیا اے رتبہ سی اس وے لے پانتھ دا پانتھک جذبے دا اور سنگد دا پنجاب جس وے لے ان ایکس ہو گیا انگریزہ دے تھلے آ گیا کہ اس وے لے انگریزہ نو سمجھ نہیں سی آندا کہ پانتھ کی چیز ہے اے بار بار گل کر دے ہن پانتھ دی اے تصویر اب بیکھو گے جو اس وے لے دا گورنر جنرل سی لارڈ ڈلہوزی اے بعد وچھ حالا ڈلہوزی نو کسے کیس دے وچھ راجہ نند کمار دے کیس دے وچھ اس دی برخواستگی ہوئی دی امپیچمنٹ ہوئی سی پر اس ڈلہوزی نوی اس دے بارے بھی کہا جانتا ہے کہ جدو اے لاہور دے وچھ ادا جدو جلوس وچھ جا رہا سی تو اس وے لے کوئی بھی سکھ نظر نہیں سی آ رہا سب نمو چونے سن کیونکہ رات چلا گیا اس وے لے اس وے دیکھیا دو سردار بڑیاں سونیاں دستاراں سجائیاں تلے والیاں جتیاں بڑے سونے بسترانا لیس آ رہے سن دلہوزی کو لڑیاں نہ گیا اتر کے انہوں پچھن لگا کہ کی تو انہوں شرم نہیں آن دی تو ادا رات چلا گیا سب کچھ ختم ہو گیا اور تسی اس طریقے نہ کھوم رہے ہو تاؤں کہن لگے صاحب پانتھ نہیں ہارے آ پانتھ دے لیڈر ہارے ہن جدو سانو ہرائے گا پھر پتہ لگے گا اہی گل دیویڈ کننگم جس نے سکھان دا اتحاس لکھیا وہ کہن دا ہے کہ میں ایک وار کھیتان دے وچو لنگ رہے آسی تاؤں اس وے لے میں نو سمجھ نہیں سی آن دی کہیاں کلو پچھیا سی پانتھ کی چیز ہے پانتھ کس نو کہن دے ہن کوئی کمیونٹی کوئی کچھ دسی جان دا سی تاؤں کہن لگا میں کھیتان دے وچو دیکھیا بزرگ حلو آ رہے آسی کہن دا ہے میں اس دے کل گیا اور اس نو پچھیا کھالسا جی پانتھ کی ہندا ہے تو اس بزرگ دے ڈولے فڑکن لگ پہ اکھاں لال ہو گئیاں اور کہن لگا پانتھ پانتھ کی ہندا ہے اس نے اتنے زور دی ہتھ ماریا کہ جڑا حل سی ادھا دستہ ٹوٹ گیا ہتھا ادھا ٹوٹ گیا وہ کہن لگا میں نو ہن سمجھ آ گیا ہے پانتھ جو ہے اس سپیرٹ ہے پانتھ کسے وقتی دا نا نہیں ہے کسے جتھے بدی دا نا نہیں ہے اے پانتھ او ہے جڑا آ گیا پہ ہی اقال کی تبے چلائو پانتھ اے پانتھ قائم رہے گا لوڑ ہے پانتھ پانتھ نو میں آپنے آگوانو آپنے لیڈرانو او یاد کران دی کہ تسی پانتھ دے آگو ہو تسی اس رتبے دے مطابق تسی اپنے آپنو ثابت کرو اسیں اس وشے دے اتھے گل کر دیا ہویاں کوڑے نال روبرو ہو رہے ہیں اس دے بعد اسیں آپ دیاں کالز بھی لماں گے اور سانو امید ہے کہ آپ دی اس بہت ہی اہم مسئلے دے اتھے ساڑے پوکھ دے اتھے جڑے تسی سجا کوئی سارتھک سجا جڑے تسی سلے ہے کیونکہ جوہے شروع وچ کہا گیا ہے ناتا ساڑا گلا ناتا ساڑا شکوا بی جے پی نال ہے نہ ہی اسی کانگرس نل کر سکتے ہیں پر اسی اپنے آگوانو مخاطب ہو کے بلکل اسے طریقے نل کہہ سکتے ہیں جس طریقے دے نال انیس سو باٹھ دی شرم ناک ہار دے بعد چینیہ دے ہتھو ہوئی شرم ناک ہار دے بعد پارلیمنٹ دے وچ کسے ممبر نے پندجوارلال نیرو پردان منطری نے مخاطب ہو کے کہہ سی آج اسیوی اگل کہہ سکتے ہیں انہوں کہہ سی تو ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کے کافلہ لٹا کے ہوں ہمیں رازنی کا گم نہیں تیری رہبری کا سوال ہے آج اسیوی اپنے آگوانو کہہ سکتے ہیں سانو تے لٹنا سی سانو کٹنا سی سانو تے انہانے ساڑھے نال تک کا کرنا سی پر توڑی لیڈرشپ دا سوال ہے اس دا گلہ ہے تو ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کے کافلہ لٹا کے ہوں سو ایک چھوٹا جا بریک لمانگے اور اسی آپنو بنتی کر دے ہاں کہ آپ اپنے سجا فون رہیں ایمیل رہیں ضرور سانو دینا ایک بریک لو اس تو بعد اسی آپ دیسے واج پھر حاضر ہیں اب جس پنجابی دے سو جوان درشکاندہ اپیسوڈ دے اس دوسرے حصے بچ بہت بہت سواگت ہے اسی پنچ ست منٹ گل کر کے آپ نال آپنیاں کالز لماں گے تاکہ اسی اپنی آواز اپنے پن تھکاگوان تک پچا سکیے حالان ڈیموکریسی دا جڑا وجود جڑا سروب ویسٹ نے سانو دیتا اونا نے کہا ڈیموکریسی ڈی گورنمنٹ ایبراہم لنکن نے ویچ اس فار ڈی گورنمنٹ آف ڈی گورنمنٹ بائی دا گورنمنٹ بال کبھی بیرا گی ایک منسٹر ہندے سند اور اوہ کہندے سند کہ پہلا میں رولنگ وچ سی ہون میں اپوزیشن وچ ہاں میں نے وہ ایک گل نہیں سمجھان دی کہ جو رولنگ والے کردے ہن اوہی میں کردہ سی جو اوہ کہندے سند میں بھی ہوئی کہندہ سی پھر میں کیوں نہیں ہے گا اے کیوں بڑھ گئے اونا کو لوگ کسی نے پچھیا سی یہ کیا ہوتی ہے ڈیموکریسی تا اونا نے کیا سی جنتہ کے لیے جنتہ کے دوارہ جنتہ کی ایسی کی تیسی وہی ہوتی ہے ڈیموکریسی سو جتھے گناہ دے نل نہیں جتھے سر گنے جانے ہن تولے نہیں جانے ہن سو سانوں اتھے ہور زیادہ تردد کرنا پائے گا جے کر ساڑے کل سارا کچھ ہو گیا اسی ہر چیز کر لی پر جے اسی پانتھ دی کوئی گال نہ کیتی جے اسی ترم دی کو گال نہ کیتی جے ہور کچھ نہ کیتا تا پھر اسے ترہ دی گال ہے جو میں کہہ سی کس نے شاعر نے کہہ سی شاید اکبر الابادی نے نہ زکاة ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے تو پھر اس پہ کیا بات کہ اگر کوئی جج ہے سا پھر اس تو کی لینا ہے اس دن آل ساڑا کی لاب ہوئے گا ایک تصویر آپ نو ضرور بکھانی چاہدے ہاں اگلی تصویر آپ بیکھو اے پانتھ دا سروپ سی جس وے لے پانتھک آگو پانتھ دی گال کر دے سن اس تصویر اچھ آپ نے ویکھیا سردار پرکاش سنگھ بادل او لیکچر دے رہے سن اور باقی پانتھ کا گوسنے ماسٹر تارہ سنگھ اور او سارے جڑے سن اس دے دی اتے سن کوئی سما سی کے اس ٹانگ دے نال اسی پانتھ دی اگوائی ہندی سی جدو میں اکالی دال دی کانفرنس ہندی سی اس دا اخیرلا سیشن امر سنچار سماگ مہندہ سی یاد ہے انیس سو چراسی دے وچ روی وار ایک پرچہ نکل دا سی اس نے کہا سی جس سکھانوں کنٹرول کرنا ہے جس سکھانوں کنٹین کرنا ہے تا اتھے اس میں کسی فاہش اور اب سین اور واہیات لٹریچر او پہ جو اتھے فلم سٹار اور فلم ایکٹریسز پہ جو شاید او گلتہ پوری نہیں ہوئی پر افسوس ہے اگلیاں دو تصویرہ جو پچھے جے کسے سماگم دیا ہن شاید پچھلے سال دیا کہ کی اے ساڑے پنتھک سماگمہ دے وچ اکالی دال دے سٹیج دے اٹھے اگر کی اس طرح دا ورطارہ کی سانو شعبہ دندہ ہے اس تو اگلی تصویر تتکالین جتہ دار جگندر سکھ جی دی ہے جنہ نے اس میں لے کہا سی کہ جے کر شرومنی اکالی دل یا کوئی بھی پارٹی چوکہ ہنڈ ہندوستان دا قانون بڑھ چکا ہے کہ او ترم دے نہ آ دیوتے یا پانتھ دی گل نہیں کر سکتا پاوے کے بی جے پی نے او سارا کچھ اوہی گلہ کی تیاہن پر شاید ساڑے تیو تراجو ایک نہیں ہے سو انہ نے کہا سی سنگھ صاحب نے کہ جے کر اگر ترم دی گل نہیں کرنی جے ترم دے نہ آتے نہیں ہیں جے کر کیول سیکلر پارٹی ہی بڑھنا ہے جے کر پنجابی پارٹی بڑھنا ہے تا پھر شاید اکالی نالکھنڈی کی لوڑ ہے جس تھے کافی باویلا مچیاں سے پر خیر اے وچار وکھرے ہن اگلی تصویر اس تو پہلے اسیں سم اپ کرنے تو پہلے کہنا چاہوانگے کہ مسئلہ لوڑ تو ود گمبیر ہے جیڑی تصویر آپ نے دکھائی جا رہی ہے اگلی پانت پانتھک ووٹر او دو چتی وچ ہے او ڈیلیمہ ہے کہ ایک پاسے تا سو کارڈ سیکلر کانگریس پارٹی ہے تے دوسرے پاسے ہر چیز دے نال راشتریے لکھن دی جڑی پر پارٹی ہے او راشتریے سویم سیوک سانگ ہر گال نو پامیو جس طرح دی کمیونل ہویا انو راشتری لکھنا تے پانتھک ووٹر جڑا ہے اس پانتھک بکرے کل کی چائز ہے او دانی حالت ہے جی اس نو کہہ جائے کہ دس تیرے لئی چٹکا چنگا ہے کہ حلال تو اس دا جواب ہوئے گا ہر دو لانت ہے اخیر دے وچ کیول ایک گل کہنی چاندے ہیں پنجابی یورسٹی پٹیالا نے ایک ریسرچ پیپر پنجاب پاسٹ ان پریزنٹ دے وچ ایک لیکھ دتا سی کہ انگلینڈ دے وچ میجر میکل شاٹ جڑے کے سکھ ریجمنٹ اج سیوارات رہ چکے سن انہا نے انگلینڈ اج لیکچر دن دیا کہا ہندوستان دی پارلیمنٹ اج سکھان دی کوئی نمائندگی نہیں ہے تا اتھے بیٹھے کچھ بندیاں نے کہا کچھ نام گنائے تا انہا نے کہا میجر میکل شاٹ نے کہ نہیں او سکھان دے نمائندے نہیں ہن او سیکلر نمائندے ہن او ساریاں جماعتاں دے نمائندے ہن اے ٹھیک ہے ہوندے سسٹم بج سکھان دی کوئی نمائندگی نہیں ہو سکتی پر کٹو کٹ او جڑے بندے جاندے ہن او کو سکھ ہتاں دی گالتا کر سکتے ہن کی او سکھ ہتاں دی کوئی مسئلے تا چک سکتے ہن ایسا نہ ہوئے جویں عام طور دے اتھے کہہ دتا جاندہ ہے کہ ساڑے آگو اتھے جا کے جنرے کے لیکچر دن دے ہن او شاید ایک ڈاک ٹکٹ دے پچھلے پاسے اس نو اسی انکت کر سکتے ہن سو اینا وچاران دینال آپ دے سجا جڑے آپ دینا چاہو اسی آب دیا کالز لبانگے تاکہ اس نو اسی اگے تھوڑیے ہاں جی تسی لائن تے ہو ہیلو جس مجابی جی میں بول رہے ہیں بیٹ جی واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح کون بول رہے ہیں بیٹ جی میں سوچ کر رہے ہیں جی ہاں جی سوچ صاحب کی حال ہے آپ جی دا ہاں تو ہاں دی ہاں جی جی کوئی سمجھ تھوڑا جب دیوت میں گل شروع کرنا تو انہی تھی پھر میں پاس گل کرنا جی نہیں نہیں ضرور پر جی تسی سنکھیب دے وچ اگر سنیا دے دی دیو تاکہ اوروی کالز ہو سکن باقی تسی فون کر لینا میں نو کچھ سنکھیب کرنی دی کرانگا جی پہلی کہاں دے تو آٹا میں بے ہاتھ شکر گزاراں کہ جنیاں خاص کر کے تسی تصویرہ دکھائیاں نے یہ ساریاں مو بول دیاں اتحاسنو دور آرہی ہیں جی جی بہت چندہ لگیا ہے جی میں کوئی جنیاں تسی پوائنٹس دور آرہاں کہہ نے انہاں دے بار جاماں گا جی پرطاب سنگھ کہہ رہا ہوں دی دیت ستوں بعد کاملٹ رام کشن چیف نے اسٹر بنیا جی ہاں جی کہ اس تو پنجابی صوبے دا پہلا چیف نے اسٹر بنیا ہے اپنا گرمک سنگھ مسافر ہے ہاں جی کہ اسے پترکار نے دلی دے جنہوں سے جان دے اور جندر سنگھ پاٹی آ ہاں جی انہیں ایک ایڈیٹوریل چیلے گی سی گل کہ کاملٹ رام کشن داری تو بغیر مسافر ہے کہ مسافر داری والا رام کشن ہے ہم ہم جی اے حال تے ساڑا اے ہے جی جی یہ گل کریے سی پنجابی پاٹی دی تو میں نوں لگ دا ہون پنجابی پاٹی دے کوئی رہ نہیں گئی اکھوٹی پنجابی پاٹیاں بہت نہیں جی میں نوں اے بھی لگ دا کہ سکھا نو جے کہ سب تو بہتا کس نے لا پوچھایا تھے او جتے داران دے گروپ نے پیچھایا ہے باقیاں نے کٹ جی جسی پرنجابی پاٹے بھی ذکر کیتا کے کال تک ساتکھے پرنجابی پاٹے گیا ہے سنگا جی میں نوں یہ لگ دا کہ پرنجاب شاڑنجابی پاٹی دا سانو حالی تاک میں نا نہیں ہوندہ جی کہ سنو میں نا آیا ہے جیسے دا دشن سنگھ پیروپ ماں نو میں نا بھی پتا سی تے انہیں اونو پرتاک کر کے بھی دھایا جی چھیک ہے دلکل صحیح گل اس تو علاوہ میں ایک اور گل کر کے پھر بند کریں گا جی جو دھو سکھ جبتے سانا جی وائی گروہ وائی گروہ ہاں جی او دھو تے انہاں مچھ شکتی بھی سی تے انہاں نو جدوی پراپت ہونتی سی آج جدے ساٹھے پنتھگ لیڈر سو کارڈ پنتھگ لیڈر وہ وائی گروہ نہیں جبتے یا اپنے چبرانے نہ جبتے نے یا تانندہ نام جبتے نے جی اگر بابا خڑک سنگی دی وہ ایک بڑے بیدار دے ایک بے لاغ شکسی دے مالک سنو اب کارڈی لیڈران ہمیشہ اے نعرہ تے ضرور دیا کہ پنتھگ لیڈرے ویچھا ہے اور منو آج تک نہیں سمجھا ہی کہ جنا گروہ وائی گروہ وائی گروہ سنگی دے پنتھا ہے اوہ تے چردی کلاچ رہن والا جی پنتھگ لیڈرے چھایا تو اکیڑ آیا کدھا یہ بس اینی گزارشیں دیو بہت بہت تانواد بیدنا جڑی سمجھی جا سکتی ہے باقی جڑیت اسی گال کیتی ہے درشن سنگھ فیرو مان اتحاس بدلدہ ہے اتحاس دوراندہ ہے انہوں نے پرانے سنگھا والا اوپران پورا کیتا ہے بہت بہت تانواد ہیلو ہاں جی وائیگر جی کی فتح ہاں جی وائیگر جی کی فتح ہاں جی ویر جی کون بول رہے جی آپ جی ہاں جی میں کرم جی سنگھ بولنا جی ہاں جی کرم جی سنگھ حکم کرو ہاں جی ہاں جی میں سنوے سے بچار ہاں جی میں انہاں کاما چاہتا ہے جڑی اکالی راز ہے گی اس سکھانی پارٹی نہیں رہی یہ اچھکال پولیٹیکل پارٹی انہوں نے سکھانے نار کوئی پریم پاپ نہ نہیں انہوں نے اپنی اکورسی آنے نار پیار پانتھے دے نار نہیں باقی جڑی گلت سے پانتھے دے گئی پانتھ بہت چڑھ دی تسی گردہ رہے جاتے دیکھو جڑے لوکی صاف کر دے پانڈے صاف کر دے پرچ صاف کر دے لنگت پیار کر دے بار جتے وزیان سیبہ وان کر دے لوک کان دے پلا کر دے پانتھ بڑی چڑھ دی کلچ باقی جڑی گئی اکالی دل دی سکھانے نار کوئی سکھانے نار کوئی سکھانے نار کوئی خمدردی نہیں ہے نار نو باقی سنوے چاہدہ اسی اے جڑے لوک جلے تھے اندھے اسی ہیں نار نہیں آؤ پاکسان کریے نار نہیں ہجی 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 بہت بہت اچھے سجایا ہے باقی جڑی آپ نے گل کی ہے بہت اچھی ہے پر ادھے ایک چیز وچارن والی ہے سکھ دی زندگی دے دو پاک ہے ایک ادھا تارمک جیون ہے ایک ادھا پنتھک جیون ہے کے لوڑ ہے جڑے تارمک ویکتی انہچ پنتھک چیتنا میں ہونی چاہی دی ہے جڑے پنتھک ہے کہ انہچ تارمک چیتنا میں ہونی چاہی دی ہے جے یہ سمیل ہوئے گا تا امبیری پیری دا کنسپٹ ڈکے بدے گا بہت بہت تانویں ہلو هلو هلو جی کونڈ بول رہے جی ہلو جی سر شکال سر شکال جی ویہ جی فتح جی ویہ گروہ جی کا خالصہ ویہ گروہ جی کی فتح ویہ گروہ جی کی فتح کونڈ بول رہے بھیر جی منا منندر سنگھ بول رہے جی پیچ بڑک تھوں ہاں جی منندر سنگھ جی بہت بہت تنواد آپ دا سواگت ہے میں ایک ایک سے کامن گال میں کرنی چاہوں گا ضرور جی ضرور بارے کامنی وہ جانتے ہیں پولیٹیشن ہی آتے ہیں میں توڑا جیادہ ٹائم ملتب نہ لما میرا نہیں توڑا ٹائم ہے سنگت دہ ٹائم ہے سروتیاں دہ ٹائم ہے آپ سنگھیں پچھ دستو اپنے وچار میں دیکھو میں دیکھو کہ انہا ہوں دا کہ انہاں سنس لائکہ سی آئیم لائک سی تھرڈی سیون منہو انہاں دکھ ہوندہ ہے میں سوچتا ہوں کہ میں اپنے بچے انہوں کی سکھا مانگا جد میں آلے دوالے جد میں دیکھتا ہوں کہ ہوتے میں سکھتے پریڈ بھی دیکھی کہ ہوتے بعد جو لارچ دے لیکچر سوی میں دیکھے میں سنے پلس جو اپنے پولیٹیشنز تھی میں کام دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں انہوں گستہ دے بہت آندہ ہی تھے بیٹھے ٹھیک ہے میں نے بس مطلب کہ انہوں نے بچے انہوں کی سکھا مانگا کہ تسری بھی خالستان باستے لڑو ٹھیک یا تسری مطلب کے کچھ ایک ہے تسری اپنے اپنے اچھے انسان بناو اگے لے کے جو فیٹو جو گانے سارٹ ہوئے یا وہ بندوقان دینا ڈار دے ہو کی مطلب کتے 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 کچھ چینج ہی نظر آ رہا نہ پولیٹیکل مطلب کہ نہ کوئی لیڈرشپ آ ٹھیک ہے نہ کوئی مطلب کہ اس پاس سے ہنو کوئی چینج آ رہا ہے کہ چلو کوئی میڈے انڈسٹریج آپ دے بچار بہت آپ دی بیدنا آپ دی تکلیف سو جے اپنے بچیاں نو دسنا ہے انہوں نے تسی انہوں نے گلت بندیاں دے ہوالے کیوں دن دے ہو جنہ بارے آپ نو پتا ہے کہ گلت ہے جنہیں جان دے ہو کہ گلت ہے دینے ہیں انہوں نے بابا دیپ سنگ دے یا کالی فولہ سنگ دے یا صاحب زادیاں دے انہوں نے حوالے دو انہوں نے آدھرش بناؤ انہوں نے بانی نل جڑو انہوں نے بانی نل جڑو آپ پہ ساڑا پوکس رکھیت ہوئے گا بہت بہت تانواد توڑا ہینکیو ہیلو وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتح ویجی کون بول رہے میرا نام ترلوک سنگھ سانسرا ہے جی ہاں جی ہاں جی ترلوک سنگھ جی بہت بہت سواگت ہے توڑا پہلا دے میں تو انہوں اچھی تھی مبارک بات دینا کہ تسی انہی میند کر کے ریسرچ کر کے جی سارا کچھ سانوں پیش کر دے ہو ہمینی کج بیٹھے آنوں توڑی چیز توڑے ہوالے اجدہ لگ دا کہ تسی سانوں انڈیا پچھاتا ہے اسی بھی پارچ بیٹھے گل بات کر رہے ہیں جی میں ایک چیز جوڑی بڑے چران تو سوڑ دا کہ اسی لوگ سارا کچھ ڈسکس کر دے ہیں جس لائک دی بیدر آج تک میں نو اے دی سمجھا جڑے اسی اتھے بیٹھے ہیں انہوں کی کرنا چاہیے کہ اے جڑی چیز ہے گیا جڑا کلت کم ہو رہا ہے انہوں ٹھیک ہی جا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھے لئے بیجی بینتی ہے گیا ہے کہ سب تو پہلی چیز جڑی ہے بابانیاں کہانیاں پتھ سپتھ کرین جڑی سڑے بزرگان دی کہانیاں جڑا اتحاس ہے جان ڈاسن نے کہا سی جے تو اپنے پوکھ نو کنٹرول کرنا ہے پاس نو کنٹرول کر تسی پنتھ پرکاش ہے جڑے سڑے ہور بزرگان دا اتحاس ہے اس نو ضرور بچو اس نو پڑو اس نو بچیا نو دیو سڑا پوکھ بلکل سرکھیت ہے سڑا اتحاس اتنا گارو میں ہی ہے قدی اس بارے اسی کسے اپیسوڈ وچ گل کرانگے جڑی پنتھ پرکاش دی ہے کہ وہ سانو ضرور نراستہ دے وال کدر لجان نہیں دے گا اور اے بھی داست دیئے کہ پنتھ پرکاش رتن سنگھ پنگودہ او گرنت ہے جسنو ایون سردار کپور سنگھ نے بھی اس دا انگریزی ترجمہ جڑا دے آور آف دیس وڈ کیتا سی شاید انگریزہ نے بین کرتا نہیں مل رہیا جی دی کتھا گردواریاں وچ ہندی سی پتہ نہیں کہ وہ بند ہو گئی مگر اس کتھا نو سنن کے پائی جو سنگھ ماسٹر تارہ سنگھ اس پنتھ پرکاش دی کتھا سنن کے ہی اس سنگھ سجے سی سنو اتحاس نل جڑنا چاہید ہے گر اتحاس نل اور سکھ اتحاس سنو اگے بچائے گا بہت بہت تانوات تورڈا ہیلو ہاں جی آپ لائن تھے ہو ہاں جی کون بول رہے جی میں کشمیرہ سنگھ یوبا سیٹی تو کشمیرہ سنگھ چوٹی بول رہا ہے ہاں جی چوٹی صاحب ہاں جی بہت بہت سواگت ہے توڑا حکم کرو ہاں جی ہاں جی سنان جی لمبا صاحب سنو کانگرس پارٹی پارٹی جانتا پارٹی کوئی گصہ گلا ہونا نہیں چاہیدہ کیونکہ وہ ساڑے بلکل بردی ہے ساڑے قوم دے سنو گصہ گلا ساڑی پانتھ کوئی گورنمنٹ پر ہونا چاہیدہ اس پر کوئی پانتھ گورنمنٹ ہے نہیں پنجاؤ دے بچ کیونکہ یہ گورنمنٹ ہے وہ کسی دے سارے جیندی پہ ہی ہے جی دی کے ساڑی بردی بارٹی ہے ساڑے پر سکھانے بردی ہے میں تا ہی ہوئی آکھاں گا جدوں بھی کوئی لیڈر پانتھک لیڈر بالے ملکہ چوندہ یا ساڑے والے ملکہ بندے ہیں شانے ہیں انہوں نے گال بنا چاہیدہ بھی تسی اپنی پانتھ گورنمنٹ بناو چلو گال نہ کرو گال نہ پاؤ پر گالتے ضرور کرو نانال بہت اچھا سجا ہے میری گورنمنٹ ہوئے ہاں جی کون بول رہے جی تسی کون جی ہاں جی جس پنجابی دے تسی روبرو ہو جی پروگرام جنتا دی آواز وچ آپ دس واقت ہے ہاں جی وائی گرو جی خالصہ وائی گرو جی فتے وائی گرو جی کا خالصہ وائی جی فتے اچھا جی کون بول رہے جی ہاں جی سر جیت کور ہاں جی پینڈ جی دسو سر جیت کور جی ہاں جی ہاں جی حکم کرو پینڈ جی بہت سویر جی جڑیا تسی سمجھ دس رہے ہو بہت سون ہے ٹھیک ہے چلو پانتھ دی چڑھ دی کالا لی آجی پانتھ دی چڑھ دی کالا ٹھیک ہے جی بہت بہت سویر جی بھائی نہیں آرہی اچھا ٹھیک ہے جی اوکے تینکیو وائی جی خالصہ ہیلو 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 تسی لائن تے ہو ہیلو ہاں جی وائی گرو جی کا خالصہ وائی گرو جی کی فتے جی وائی گرو جی کا خالصہ وائی گرو جی خفتے بے جی کونڈ بول رہے لمبا صاحب میں گھرے وال بولتا ہوں جی مزوری تو پہلا تھا آپ جی دا بہت بہت تانوات ہے آپ دے چینل بہت بہت تانوات جڑی بلکل جس پنجابی دا یہ بہت سونا اوپر آلہ ہے کہ آپ تک اتنی اچھی پروگرام نو دے رہے ہیں جی میں لمبا صاحب اکھا گال جرور ہے سب تو پہلا تھا اسے اسے بیٹھے گال کر رہے ہیں تو میڈیا دا بہت بہت بڑا رول ہے جی جڑ کی سردار پرکار سنگ بادل تو کٹو کا ٹک سوال پچھنا تھا یہ باندہ ہے کہ بی جے پی دے نال جڑا ناتا کیتا ہو کہ اس ناتے ہے جی جی اسے تالیبان تے بھی کہہ رہے ہیں کہ تالیبان نے آدھے کال سکھاندے کار کیتے نے میری یہ تھے مسلم ویرنہ گال ہوری سی تے ہونے میں نویے دستہ کہا رہا ہے کہ باوری محجد ویڑے جدو کالیاں دے جتے گئے اسی عودوں کے سر انہیں کشنی سکھا یہ دے میرا خیال ہے کہ کانگرس بی جے پی نال سب تو زیادہ جمعہ بارت تا ساڑی کالی پارٹی ہے ساڑا گلہ تے ہونا واجب ہے تے پر گلتے ہیں نا جی کہ ساڑے کال ہونے حل کی ہے اسی اپنی آواز پچائیے تاکہ اے ضرور ہوئے کہ ساڑی بھی گل سنی جائے اسی کی کہنا چاہدے ہیں ٹھیک ہے جی بہت بہت تانور ساوید نامبا ساویدہ اے ضرور ہے کہ لیڈرشپ نوی چاہی دی ہے چھاناو دیکھو پتہ نہیں اے او بھی کو حل کتھے تک سارتھک ہوئے گا کیونکہ جیڑی پنیری تیار ہوئی ہے اوہ دیج کو بہتا فرق نہیں ہے گا جی تسیہ انہوں پر آلہ گیتنا کوش جرور تسیہ بہت وڈہ اے بیڑا چکیا ہے تو میرا خیال ہے تسیہ تیرے آٹھ سا برحال کے باقی ساٹھے سکار جو سردار ترلوچن سنگھ دوپالپور جڑے کی وچار پیش کر دیا میرا خیال ہے کہ میری ایج دے بہت ہی کٹ نوجوان ہونگے جنہوں انہ دے بارے پتا ہوئے گا وہ وچار پیش کر دینے پر انہ دی بیک گراؤنڈ بارے کدے نہیں کسے نے دستیا کہ پالپور صاحب کس طرح انڈیا تو آئے نہیں چھیک ہے یہ میرا خیال تھوڑی جی چند نوجوان پیڈی نو پایا جاوے تو انہ دے رکھے جائے وچار آنڈا جیادہ اثر ہوئے گا چھیک ہے بہت بہت تانوار بہت تانوار تینکی بہت بہت تانوار ہاں جی ویل جی پولا سنگھ جی حکم کرو بہت بہت شکریہ جی جیدہ آپ پروگرام میں چھو کر رہے ہیں جیدہ نال جیدی سائی ڈی آئی جی لیڈر شیپ ہے جی وہ جی صحیح جیدی صورت آہو لوکان سے سامنے آرہی ہے جی تے میری بینتی ہے جی جیدہ ساری آنڈاڑی سیکس جنریشن ہے جی کہ بھی انہ لوکان تو تھوڑے جی سافدان ہو کے جی تے اپنے آپنوں اگے وہ دون دی کوشش کرنا چھیک ہے تے سپیشلی کے جیدیاں اے بماری دا ہونا جیڑا اکالی دا لیڈر شیپ دا جیڑا امریکہ پر چھے فیل رہیاں ہیں جی وہ نہ نوجواناں میں سوچت کرنا چاہنا کہ انہ لوکان کو لوگ باشکے رہو جی اے کوئی سچجی لیڈر شیپ نہیں گی چھیک ہے میں ادھے چیک چیز صرف ایڈ کرنی چاہاں مانگا کہ حل جیڑا ہے پا میں جس طرح میں ہوئے گا سانو اگر کوئی پراپت ہونا ہے اس لیڈر شیپ دے کولوں ہی ہونا ہے نہ تا سانو کسے بار لینے دینا ہے نہ کانگرس نے دے نہ ہی بی جے پی نے سانو جانا ہے انہ کول ہی پینا ہے سو ساڑی لوڑ ہے کہ اسی انہ دے کولوں اپنی تکلیف اپنی ویدنا اپنے وچار اپنے جو ساڑی گزارش ہے جڑے ساڑے بسلے ہیں اے نانو اسی کس ٹانگ نہ کر سکیے کہ اے ساڑی آواز باند سکنے بہت بہت تانواد توڑا ہیلو ہالا ہان جی ہلو ہان جی تُسی لائن تے ہو کونڈ بول رہے جی جی سینڈ بول رہے ہیں فرم جی سینڈ دیگوا ہاں جی فرم جی جی حکم کرو بہت بہت تانواد سواگت ہے توڑا جی میں بول رہے ہیں جی گرچارن جی سنگھ لامبہ بول رہے ہیں جی ہاں جی بہت تانواد بہت گر جی کی فتح بہت گر جی کی فتح اے چلی ای تنگ یا نادر لائن اور یا نادر لائن اوہ نہیں نہیں میں اسے لائن تے ہو آپ آواز اپنی کاٹ کر دے ہو ایک کو لائن ہے آپ یو آن ایئر تسی ٹی وی دوتے آرہے ہو اپنی آواز اپنی گل دسو جڑی آپ میسیج دینا چاہتے ہو جن میں پہنتی آئے کہ دو گلنہ کریں گا ہاں جی ہے کہ مل جتے تک ڈیمگریسی دی گالا گئیں جی اچھ میرے کمیتر سان تے آج کل ہمارسا ٹائمزی چھوی کام دیگر چاپ دے سی ڈیو دا کالس ٹائم جی فائی پرسنٹ وہتا لائے جاندہ ہے ہاں جی انہیں پاور ہاں جی ہاں جی بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے کیونکہ وہی جس طرح کسے نے کہا سی کہ اس سسٹم مجھتے ایک سو ایک گدہ سو شہرہ دے راج کر سکتا ہے جی گند کی اوڈی ایک زیادہ ہے کیونکہ راج ووٹا دا ہے جی دے ووٹا زیادہ ہون گیاں سو اس کر کے ماسٹر تارہ سنگھ نے ایک اور کیا سی کہ جی مناورٹی نے سروائیو کرنا ہے تو یا تھے اوڈے کول ویٹو ہوئے تو یا ہوڈی بجارٹی ہوئے اور کوئی طریقہ لگ دا نہیں پر اوڈ دونوں اس لئے نیڑے نکٹ پا وکھوچ کوئی حال لگ نہیں رہا سو اس کر کے اپنی طاقت اپنی آواز جڑی ہے او اسی جننے ایک سارتھک طور دیوتے کر سکیے اے کیونکہ موسٹی میں دیکھتا ہوا کہ اٹھے دیو سسٹم جیسے اتحال کے اپنے لوگ کا جسی ڈیموکریٹر چلنے میں دیکھنے انہوں نے اسی گھوڑا سہر دیوی اپنی جو لیچرہ دیا ہے اپنی سوچ دیو مقاب بطا کوئی سی پولنگ نہیں کھاتا دی اپنی ورڈ اپنی ورڈ اپنی ورڈ اپنی اپنی ورڈ اپنی ورڈ جو لیچرہ جب بے qui یکی جی اور اسی جیڑا کب دیو بناب نی بچار دی آگئے کیوڑا جیڑی شوہر میں کالی دان نے تیویچ سیسی کے دام اور تیت کیتا ہے گئے کمیونٹی دیجڑے اپنے جیڑے رائے سان انہوں نے پروٹیکٹنی کیتا انہوں دفیند نہیں کیتا انہوں نے پشیدنا گریسنٹلی میری سرجان سان میں نے ملے میں نے کہا کہ کچھ گلتے ہوئے نہ وچار کی تھی کہ جڑی سے راج دی گل کر دی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ تھی تو میری اوگارو کر دے کر دے تھوڑے ایسی سیبریٹ ہو گئے تو میں کیا چند رہی کہ سکھا چینی گراوٹا جو کی ہے کہ ایسی اپنی رائٹس بھی بارے بھی ایسی جڑی گل نہیں کہا آپ جڑی گل کر رہے ہو بالکل اس طرح ایسے کر کے کیا گیا ہے پہلے کہنے دی سی یہ تھا راجہ تتھا پرجہ پر ہنگالہ ہے کہ یہ تھا پرجہ تتھا راجہ جی او جے اسی ہو مانگے جس طرح دی پبلک ہوئے گی ادھان دی یہ گورنمنٹ ڈیزرب کر دے ہے سو جی اگر اس تا بطلب ہے کہ سانو اپنے آپ نو صدارنا پہے گا جی اسی کچھ کرنا ہے بہت بہت تانواد پڑھنا ہلو ہاں جی ہلو ہاں جی وائیگر جی کا خالصہ واجی فتح کون بول رہے جی ہاں جی ورندر سنگ جی آپ تھوڑا جی مطلب آپ بولو ذرا کلیرلی آواز تھوڑی جی ٹوٹ رہی ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی موٹ بہت تانواد پڑھا ہاں جی اید ہاں جی مسجل ہاں جی بہت بہت صحیح ہے بہت بہت صحیح ہے بہت بہت صحیح ہے ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھ بہت بہت تانوار تو ڈاپ دے بھی چار شلا کرنا ہلو ہاں جی کونڈ بول رہے بیٹھ جی ہاں جی ہاں جی بیٹھ جی ہکم کرو ہاں جی خانسا جی پہلو دے گھر لے آکے جیلے اندن دے پرانے جا مانے مساندی آئے کر مساندانہ کوجہ آئے کر مساندانی کلیر کیتے ہیں دے انہا جی سیکھوں دا کوئی شو نہیں ساگتا جی جی پرسن دیکھن دے گی سکبیر سنگھ بادل ایک پینڈ جا ایک دے بیٹھوں ترکلو آ رہا ہی جی اپنے سیکھ لیٹھ رہ دا خورن جا دے آہم جنتا دے پرداب کی پہن دا جی پرسن پہ اس جنہ جی رہاں جن دے ستھائیہ نہیں داننا دا انہا جی سیکھوں دا کی اپنے لیٹھ رہی ایک نگے جی پینڈ جا گے دے بی دوں ترکلو آ رہے جی دے کلی دل دے آہم جو لیٹھ دا سرے میں اسے کلی دل دا پردانے آ جا میں اسے کھوں دے روڑا پا رہے آگر سیکھوں دوں خطرہ ہو رہا نا جی جی سو بینتی ہے کہ روز اسی پڑھ دے ہاں روز شام نور ہے راست پڑھ دے ہاں پائیں گے جب تے تمرے تب تے کون آکھ تیرے نہیں آنے ہو رام رحیم قرآن قرآن انیک کہیں مت ایک نہ مانے ہو حضیر پڑھ دے ہاں دسم پادشاہ دا حکم ماتی کے لنگ بنائے کے پوجت تومے کہو تم قاسد بائی جو نرجوت بھیوجگ بیترتا ہی کے آگے لہجوت جگائی ساڑا سما اجازت نہیں دندہ اخیر دے وچ شاید او بچار علامہ اقبال نے جو کہہ سی جلال پادشاہ ہی ہو یا ہو جمہوریت کا تماشا جو دا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جنہی دیر تک ایدہ حالک کوئی ہے کہ جو میں ماسٹر تارہ سکھ جنہے کے آسی انہور کسے لہر دی لوڑ نہیں انہور کسے پروگرام دی لوڑ نہیں آؤ اسی ایک نوی لہر شروع کریے اسی اپنے آپنوں سکھ بنانے دی لہر شروع کریے تا ساڑا کوئی لوگ سکھی پر لوگ سہلے ہوئے پھر گروہ بھی ساڑے آنگ سنگ ہوئے تو اڑا بہت بہت تانواد سارے درشکہ دا اسی لامبا ایڈجس پنجابی ڈاٹ کام دیوتے یا انفو ایڈجس پنجابی ڈاٹ کام دیوتے یا سانو فون کر کے یا ای میل رہیں یا آپ چٹھیاں رہیں یہ بعد وچوی آپ چاہو تا آپ فون کر کے اپنے وچار سنجے کر سکتے ہو سانو اگلے پروگرام وستے بھی آپ کے سجامہ دا انتظار ہے بہت بہت تانواد وائگرو جی کا خالصہ وائگرو جی کی تک